جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر پلوچے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہنگامی دور پر مختصر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دو بڑی خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں اور ایک تو یہ ہے کہ خاجہ عاصف سابق وزیر خارجہ مسلمین کے رہنوہ گرفتار ہو چکے ہیں نیب نے ان کو گرفتار کر لیا ہے نیب نے ان کے اوپر کیا الزمات لگائے ہیں اصل کہانی ہے کیا اور وہ جو مریم بی بی صاحبہ فرما رہی ہیں وہ کیا ہے اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالنی اور دوسرا میں نے بلاول بھٹو زرداری کے بھی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے سینٹ الیکشن سے مطالق پی ڈی ایم سے مطالق ایک اہم گفتگو جس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ سی ای سی میں جو ان کے پیپلس پارٹی کا اجلاس تھا اس میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے اور اس کی جو اسطیفوں کا معاملہ ہے وہ نواز شریف کی وطن واپسے سے مشروط کیا گیا لیکن اس میرے ویلا کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ جیالے اور کچھ اہباب جو فرماتے ہیں کہ ہم سنجیدہ دوست ہیں لہٰذا آپ سنجیدہ گفتگو کیا کریں ایسی کوئی بات نہیں تو اب میرے خیال میں ان کے چودہ طبق روشن ہو چکی ہوں گے بلکہ چودہ نہ کہیں بتیس طبق کہیں کہ روشن ہو چکی ہوں گے بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے بعد اس پریس کانفرنس کے اہم نقاط میں آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے خاجہ آصف سے متعلق کے جو گرفتار ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے اچھا درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب لیگا ہے چینل سبسکرائب کریں بیل اکن کا بٹن دبائیں اور اس بھی علاقے سے متعلق اپنی قیمتی رائقہ اظہار ضرور کیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں گنا خاجہ آصف صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں نیب نے ان کو گرفتار کیا ہے وہ جو ہیں یہاں پر اسلامباد میں گرفتار ہوئے ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں نیب نے جو علامیہ جا رہی گیا اس میں جو وضاحت کی گئی ہے کہ گرفتار کیوں کیا ہے اصل مسئلہ کیا تھا میں چاہوں گا کہ وہ کوڈ ان کوڈ آپ کے سامنے بیان ٹکن انہوں نے لکھا ہے کہ خاجہ آصف کے پاس دو ہزار چودہ سے دو ہزار سوری خاجہ آصف کے پاس دوہزار چار سے لے کا دوہزار آٹھ تک غیر ملکی اکامہ رہا وہ اکامہ ہولڈر تھے خاجہ آصف نے بطور کنسلٹنٹ لیگل ایڈوائزر کے تیرہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے وصول کیے خاجہ آصف کو لیگی تنخواست ہمیں دیگر تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت کی گئی تھی خاجہ آصف نے کمپنی کو دی گئی نوکری کی درخواست جمع کرانے کا کہا گیا تھا خاجہ آصف کو اکامہ ایگریمنٹ بھی نیپ کو جمع کرانے کا کہا گیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی پیشیں بھی بھوکا چکے خاجہ آصف صاحب خاجہ آصف صاحب نے دوران تفتیش مسلسل عدم تعاون کرتے رہے کوئی تعاون نہیں کیا ان سے یہ تمام چیزیں مانگی گئی تھی کہ آپ نے جب یہ ملازمت اختیار کی جب اپنے اکامہ لیا آپ جب لیگر ایڈوائزر تھے یہ تمام تنخواہیں اور یہ تمام چیزیں یہ ایگریمنٹ ہمیں جمع کرائے جائیں لیکن خاجہ آصف صاحب انہیں مسلسل لیتولال سے کام لیا انہیں جمع نہیں کریا ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمنٹ نیپ کی منظوری کے بعد خاجہ آصف کی گرفتاری عمل میں لائے گی خاجہ آصف صاحب یہاں پر اسلام آباد میں احسان اکبال صاحب کی گھر آئے ہوتی اور وہاں پر ان کی گرفتاری ہوئی اور کل خاجہ آصف صاحب کو اعتصاب عدارت اسلام آباد میں اس کی مضمت کی اور اپنی پی ڈی ایم کی تحریک اور اس کو ناکام بنانے کی سازش کرا دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ان گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم لڑیں گی ہم آخری حد تک جائیں گے لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ہمیں نہیں روک سکتی اور یہاں پر پیپلز پارٹی اور باقی اپنے جے فیگر مولانا فضل الرحمان دیگر جماعتیں بھی اس کی مضمت کر رہی ہیں کہ یہ ناپی اس کا مقصدی ہے کہ پی ڈی ایم کو جو ہے ڈر رہایا دھمکایا جا رہا ہے جبکہ پی ڈی ایم نہیں جائے گی اور وزیراعظم کا استیفہ لے کے رہیں گے لیکن آپ آتے ہیں جنب بلال بھوٹو زرداری کی پریس کانفیس جو کچھ تیرے پہلے ہوئی ہے میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے استیفے نہیں دے گی میں نے پچھلے وی لاگ میں بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی مخالف ہے اس چیزوں کی لیکن مسلسل اس پر وی لاگ بھی کر رہے تھے بتا بھی رہے تھے اندر کی خبر بھی بتا رہے تھے لیکن کچھ اہباب زہری باتوں پر پریڈی ایم کے لاہور کا جلسہ ہو یا آپ کو بلی زیر بھوٹو شہید کی برسی کے موپر ہونے والے تقریر ہیں ہم عمران خان سے استیفہ چھین کے لہیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اس حکومت کو جانا ہوگا اس طرح کی بہت ساری باتیں تھی تو آج سی سی کے جلاس کے بعد پریس کانفیس کیے انہوں نے جناب میں چاہوں گا کہ اس کا جو جہز ہے وہ کوڈ ان کوڈ کرو اس کے بعد آپ کو اپنا تجزیہ پیش کروں گا جناب بلال بھوٹو زرداری نے کہا کہ جناب سیلیکٹڈ وزیر عظم کو اکتیس جنوری تک وقت دیا ہے لہٰذا ان کو جانا ہوگا ہر قیمت پر جانا ہوگا اور اس حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے سیلیکٹڈ وزیر عظم خود گھر چلے جائیں یا ہم گھر بھیجیں گے اس کا فیصلہ کریں گے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جناب کا کہا ہے کہ حکومت کے پاس اکتیس جنوری تک مستعفی ہونے کا وقت ہے یہ بلال بھوٹو زرداری صاحب فرمارے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ ہر فورم پر حکومت کو چیلنج کریں گے نائل حکومت کو سڑکوں عدلیہ پارلیمان میں چیلنج کرنا چاہیے یہ ہے وہ اصل بات یعنی کہ تینوں فورم پارلیمان میں چیلنج کرنا چاہیے پارلیمان میں جب اسطیفے دیں گے تو کیسے چیلنج کریں گے مطلب یہ ہے کہ پارلیمان میں رہنا چاہیے عدلیہ میں بھی جانا چاہیے آگے کہتے ہیں جو اہم بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی وہ یہ ہے کہ جناب سینٹ الیکشن میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے حکومت کا جی ہاں یہی وہ بات تھی جس کے اوپر بار بار کہہ رہے تھے کہ سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی ہر قیمت پر حصہ لے کی اس کی اٹھارہ سیٹیں بنتی ہیں وہ کسی صورت اتنی بڑی سٹیک نہیں چھوڑ سکتی سندھ اسمبلی سے ریزائن نہیں دے دیے جا سکتے لیکن بہرحال تنقید کرنے والے تنقید کر رہے تھے میرے خیال میں اب ان کے چودہ نہیں بتیس طبق روشن ہو گئے ہوں گے آگے فرماتے ہیں جناب الول صاحب کہ اسمبلیو میں رہ کر حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے جناب علی یہ ہے وہ اصل بات پنجاب اور وفاق میں تحریک ادم لانی چاہیے اور پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں مل کر مقابلہ کرے تو کامیاب ہو سکتے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے رائے دیا ہے جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اکتیس کو یہ ڈیڈ لائن دیوے تھے اسطیفوں کی ابھی تک اسطیفے جمعہ پیپلز پارٹی کی طرف سے صرف خالی باتیں کی گئے ہیں جمع نہیں ہوئے کہا یہ جا رہا ہے دوہ یہ کیا جگہ ہم نے جمع کر دی ہیں جب دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں ہے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے ہم اسمبلیو میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اگر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں تو سینٹ میں ہم ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں آگے جناب کہتے ہیں جناب جزائر سے متعلق باتیں گے جو ان کا معاملہ چل رہا ہے حکومتی اتحادیوں سے رابطہ کریں گے جنہوں نے مردم شماری پر اعتراض اٹھایا تھا مطلب ایم کیوں سے رابطہ کریں گے سینٹ سمیت فاتہ اور دیگر صبح میں مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کیا تھا کٹ پتلی وزیر عظم کو گھر بھیج کر دم لیں گے کب لیں گے چاہے پانچ سال مکمل ہو جائیں اور یہ وہ تمام چیزیں تھی وہی بدلہ کہ جب دوہزار سترہ میں سونہ سترہ میں جب آسفل زہداری نے اسلامباد میں پریس کانفرس کی تھی جس میں کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اب اس سے گلی وہ پریس کانفرس پریس کانفرس ہوئی تھی with the consent of نواز شریف اس وقت کے وزیر عظم کے ساتھ کانسنٹ کرنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ اینٹ سے بجا دیں گے یعنی کہ فوج کی اگلے دن شام کو ڈینر میں ملاقات تائی تھی ڈینر تائی تھا لیکن نواز شریف صاحب پھر اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے لی پھر انہوں نے ڈینر بھی ڈیو ڈینر بھی کینسل کر دیا نہیں ہونے دیا اور پھر یوں آسفل زہداری کو یہاں سے بھاگنا پڑا اور وہ ڈیڑھ سال تک مسلسل دبائی میں رہے واپس نہیں آسکے پھر ان کے پاس جو بھی ملنے جاتا تھا کہتے تھے کہ نواز شریف نے جتنا مجھے ڈسا ہے میں اس کو زندگی بھر نہیں بلا سکتا یہ احسان فراموش انسان ہے اس کے پاس ہم سعودی عربی سعودی عربی آگئے تھے بے نظیر بھٹو گئی تھی ہم نے ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا سب کچھ اس کو سپیس تھی لیکن اس بندے نے ہمیں ڈسنے سے گریز نہیں کیا آج پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی کود میں جا کے بیٹھا ہے اور زیولہ کا بیٹا روحانی بیٹا ثابت ہونے کے لیے اس نے اتنا کافی کر دیا یہ وہ معاملہ تھا یہ وہ دکھ تھا جو عصف نے زرداری کو تھا آج اس دکھ کا آج اس حساب کو جو ہے چکتہ کر دیا گیا ہے برابر کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ سینٹ الیکشن ہم لڑیں گے اور مل کر لڑنا چاہیے آگے آنے چاہیے اور جو یہ جو آٹھ ہلکے ہیں زمنی الیکشن اس میں بھی پیپلز بارٹی الیکشن لڑنے جا رہی ہے تو جناب اسطیفے کہاں یہ وہ باتیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی یہاں جو بہت ضروری باتیں تھی آپ کو یہ ملا کیسا آگا آپ نے فیڈویکس در ہوگا مجھے دیجئے آنے اللہ حافظ و ناصر